اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس نے مدے سے نہا رہے ہیں اور یار یہ تو ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں یہ تو اب یہ والا پوگل کی نکل جو خوڑا لگ رہا ہے وہ ہو جیسے ماشاءاللہ یہ بلکل ہماری مچھلیوں کو دیار ہیں پانی کے نیچے نیچے ہیں السلام علیکم دوستو کیا حال ہے میرے کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے چلیں دوستو سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں اپنی گندم کو جو ہم نے رکھی تھی پودے نکلنے کے لیے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں سے تھوڑے تھوڑے پودے نکلنا بھی شروع ہو گئے ہیں میں کیمرے کو کلوز کرتا ہوں اس کے اندر لے کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ وائی وائیڈ سے نظر آ رہے ہیں نا یہ پودے نکلنا چروع ہو گئے ہیں تو ان قریب انشاءاللہ یہ بڑے بڑے ہو جائیں گے صاف نظر آنا چروع ہو جائیں گے یار کل اس کو میں بار بار پانی دیتا رہا ہوں تاکہ نمی رہے اس کے اندر پانی کھڑا نہیں کرنا ہم نے صرف نمی دینی ہے تو اس کے لیے میں یہ لکھ رہا ہوں شاور یہ دیکھیں اس سے اس کو اوپر میں شاور کر دیتا ہوں تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو ہوتا ہے ہماری گندم وہ نمی اس میں رہتی ہے بھیگتی نہیں ہے یعنی کہ پانی کے اندر بھیگتی نہیں ہے بہت زیادہ بھی شاور نہیں کرنا یہ دیکھیں ایک دفعہ اس کو گیلا کر دینا ساری گندم کو بس اتنا سا تاکہ یہ نمی رہے اس کے اندر اور شاور کرنے کا دوسرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے جو ہماری گندم ہے نا یہ ہلتی نہیں ہے ایک جگہ پر پڑی ہے نا وہیں پر رہتی ہے اگر میں اس کے اوپر ایسے ڈریکٹ پانی ڈالتا تو ظاہر ہی سے بات ہے اس کا ایک پریشر ہوتا ہے تو اس نے ساری گندم کو ہلا دینا تھا جو کہ صحیح نہیں ہے تو اس طرح سے اس کو ہم نے شاور کرنا ہے کل پول کا پانی میں نے ڈرین کر دیا تھا کافی گندا پانی ہو گیا تھا یہ دیکھیں سوئے رنگی کائی بھی لگی تو یہ دیکھیں تو اب کائی جو بلکل صحیح طریقے سے صاف نہیں ہے لیکن پانی ساتھ اچھرا ہو گیا ہے تو آج پھر ہم ایسے کریں کہ اس کے اندر پہلے اپنے فیچل کو لے کر آئیں گے اور یار فیچل کو پکڑنا بڑا مشکل ہو گیا ہے پچھنی طرح بڑی مشکل سے میں لے کر آیا تھا اب یہ دیکھیں ایسے میں اس کے اندر ہاں ڈالتا ہوں نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ساری آجاتی ہیں ایسے تو لگ رہا ہے کہ بڑا سانی سے میں پکڑ بھی لوں گا ان کو لیکن جیسے ان کو پکڑنے کے کوشش کرتے ہیں تو بہا ہو جاتی ہیں یہ بڑا مشکل کام ہو گیا ہے تو دوستو یاد ہوگا آپ کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک جو شتود کی ٹینی ہے اس کی ایک چیز بنا رہا ہوں تو وہ کیا بنا رہا تھا اور میں آج آپ کو دکھاؤں گا جی دوستو اس شتود کی ٹینی سے میں نے بنایا ہے یہ دیکھیں مچھلیاں پکڑنے والا یہ دیکھتے ہیں جالی میرے پاس تھی تو یہ شتود کی ٹینی کو ایسے میں نے فرولڈ کیا یہاں سے اور اس کو یہ دکھیں باندھ کے بنا دیا جالی تو اس کے ساتھ ہم مچھلیاں پکڑیں گے تو انشاءاللہ میرے تو جلدی پکڑی جائیں گے تو پول تو ہمارا کافی اتک بھر گیا ہے تو میں مچھلیاں کو پکڑتا ہوں تاکہ اس پول گندلے چرائیں گے چلو جو مچھلیاں سے پہلے یہ جو ہے نا اس کے اندر میں پانی پر لوں تاکہ ہماری جو مچھلیاں نا جس ٹمپریچر کے پانی میں ہیں تو اسی ٹمپریچر کے پانی میں ان کو خوڑی دیر کے لیے ہم رکھیں گے چلو جی چلو جی بڑ جا بڑ جا ایسے ڈالے دیکھا نہیں ہے پیشلی دفعہ میں نے ایسے ہی ڈال کے ان کو ایسے اس طریقے سے پکڑا کریں گے لیکن یہ بڑا مشکل ہے یہ تو اس دفعہ پکڑی گئی ہے ہر دفعہ ہی ایسے ہوتا ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے چلو دوستو میں جالی کے ساتھ اب ان کو پکڑتا ہوں چلو یہ جالی جالی ہے میٹ ہے یہ بھی اندر کلا گیا چلو آسانو لینے کے دنیں پڑ گئیں جو ایک نکالی ہے وہ بھی باہری نکل جائے چلو میں نے ایسے پکڑ لیا چلو میری مچھلی ہو آجو 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 سب سے آجو 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 دیکھتے ہیں اپنے دو مچھلیاں ہو گئے باکروں کو بھی جلوی سے پوٹم دیکھتا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہماری چاروں کی چاروں مچھلیاں اس کے اندر آ چکی ہیں دوستو یہ جالی والا کام بڑا زبدہ سرا ہے پیشلی دفعہ میں بہت زیادہ کھپ گیا تھا ان کو پکڑتے پکڑتے اور یہ دیکھیں اس دفعہ ماشاءاللہ ثانی سے آگئے ہیں تو چلے دوستو ان کو ہم پول میں رکھ دیتے ہیں ایسے شاپر سمیت اب جو اس کے شاپر کے اندر پانی ہے اور جو پول کا پانی ہے تھوڑی دیرے میں اس کا نپریچر ایک جا سو جگہ تب ان کو ہم شاپر سے باہر نکال دیں گے پھر ہماری پیشلی درہا انجوائے کریں گے اس کے بعد واپس ان کو ان کے چھوٹے پول میں لے جائیں گے اور تب تک میں اس کی طرح سفائی کر دوں بہت گندہ ہو گیا ہے اب تو نظر بھی آ رہا ہے سرحہ نیچے نہیں ہے گند پانی میں گندہ ہو گیا دراصل ہوا کے ساتھ مٹی اس کے اندر جلی جاتی ہے چلیں یار آپ کو بھی اضاف کر دیں آرام سے رام سے یار آرام سے اور دیانسے دیانسے پانی کے اندر نہیں جانا یہ بڑے کے چھوٹا گریہ تریج ہے آ جائیں جی آ بھی باہر آئے گے یہ تو آتی ہے پول میں نہانے کے لیے او گئی او گئی لیٹل ایک پریس تو ماشاءاللہ بلیو سے آ رہا ہوئی ہے لیکن اب بھی اس کو پانی میں نہیں ڈالیں گے پہلے ہماری پیشل انجوائے گے اس کے بعد انجو باری آئے گی چلیں جی ہمارے تین محادر بھی باہر آ جائیں اب یہ بھی ماشاءاللہ خود ہی باہر آ جاتے ہیں آجیں جی اب بھی آ جائیں چھوٹو گیاں بھی باہر آ جائیں پانی کا بطن گانا انہوں نے گرایا ہوتا ہے ان کا پانی کا بطن بھی یہ دو دخوا مجھے بنا پڑتے ہیں چلیں جی ہمارے ریبر سے سب آگے در آگئے ہیں ان کے گیج میں پتھے کھانے کے لیے لیکن انہوں نے ماشاءاللہ سارے ستم کیوں میں ہمارے تین ملتے ہیں ہاں جی آج لیڈ باری ہے یہ آپ کی ہے نا چلو کچھ نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں سارے کے سارے باگے کدھر جا رہے ہیں لیڈل ایکس پرس کے سکیج گئے اندر کیونکہ وہاں پر ان کو دانے ملتے ہیں خانے کے لیے حالانکہ ویسے بھی ملتے ہیں خاص طور پر یہ جو مریابیر سے نا مریشارتی لکھے ان کو تو لوسن ہی ملتا ہے لیکن وہ دانے یہاں سے آگے کھا جاتے ہیں تھوڑا ٹائم تو گزر گیا ہے تو پانی کا ٹپریچر بھی ایک جیسا ہو گیا ہے تو چلیں دوستو اپنی فیشیز کو چلیں یہ باہر نگاہ دیتے ہیں چلیں یہ ہماری فیشی ماشاءاللہ ایک دفعہ پھر بڑے بھول میں آگئی ہیں بھوک تو لگی ہوگی ان کو لیکن ابھی ہم ان کو کھانا نہیں دیں گے کھانا ان کو ان کے ٹب کے اندر ہی ملے گا کیونکہ یہاں پر پھر ان کو زیادہ ٹائم لگے گا کھانا کھانے کے لئے چلیں ماشاءاللہ یہ سیار کر لیں اچھے طریقے سے اس کے بعد ان کو واپس ان کے ٹپ کے اندر لے کر جاتے ہیں تب تک میں ٹپ کا پانی بھی درہا ٹرین کر دوں ہماری فیشی کا ٹپ تو ماشاءاللہ دلگیا ہے اور پانی بھی اس میں بھر گیا ہے ساکترہ پانی آگئے اور جو ہماری فیشیز ہیں وہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے پھول کے اندر انجوائے کر رہی ہیں ماشاءاللہ کافی خوشے لگنی ہے اس کے اندر تو یہاں میں کوئی حیثہ کرتا ہوں کہ ان کے لئے یا تو بڑا پھونٹین بناتے ہیں یا پھر اکویرم بناتے ہیں ملہب ایسی کوئی چیز بناتے ہیں کہ جس کے اندر ہماری فیشیز خوشے رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کسی کی نیچے جاگو چپ گئی ہے نظر بھی نہیں آرہی پھنس تو نہیں گئی نکلو باہر میں اپنی فیشیز کے دیان میں لگا ہوں یہ دیکھیں اس کے کام یہ بنی باہر آیا ہوا ہے یہ سارا بند ہے تو پتہ نہیں ہے کہاں سے باہر آیا ہے چلے بنی پہر جا شعر ہو گیا بنی ہوں مار پڑے گی چلو بنی ہے یہ یہ ہمارا کیون سا پیارا سا بنی ہے چلے ادھر رکھیں ان لیں آپ تو شراب کی بطل سے بھی دعا چاہ آتی ہو گیا اوہی دستہ مو کسی رہیا اوہی یہ جا یہ ادھر سے باہر نکلنے کو کوشش کر رہا ہے میں اگر پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کس کا مو ہی نہیں نظر آ رہا چلو الٹی حرکتیں ہیں ساری ہاں جی کیا ملا وہاں پہ یار یہ بہت الٹی حرکتیں کرتے ہیں چلے رہا جی ہماری فیشیز کا واپس اپنے ٹب میں جانے کا ٹائم ہو گیا ہے یہ ہے کہ پھر اسی طرح پہلے سے میں سولا سا پانی بھر لیں گے جس پانی کے اندر ہماری مچھلی ہیں وہ ہی والا پانی اس میں ہم نے بننا ہے تاکہ ان کو سیم ٹمپریچر ملے پانی کا ٹمپریچر یہاہری بات ہے اس کا عورہ وہ دوسری یہ دوپ میں پڑا ہے وہ چھاؤں میں پڑا ہے تو کافی چینج ہوگا تو چلیں جی یہ دیکھیں ملی کام کی جید ہے یہ تو چلے ہی فیشیز کو پکڑیں اب اپنی پچھلی دفعہ بڑے پھول سے بڑی مشکل سے پکڑیں ہی میں نے اب وہ یہ نکل گئی چلے ہماری واپس آگئی ہیں اسی شاپر کے اندر اور اس کو اب ہم چلے تو چلے دوستوں ہماری جو لٹل اکس پرس ہے وہ پھیر رہا ہے ایسے ہی اس کو اب پھول کے اندر لے کرنا ہے یہ دیکھیں ما شا اللہ کس نے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور حرکتیں سب کی خراب ہیں اچھا ویسے بات ہے یہ جو بال ان کے ختم ہوگا اسے دوبارہ آرہے ہیں وہاں پر اب پتہ ان یار کیا حساب ہے ان کا پکڑ کے ڈالنا پڑے گا خود نہیں جاتے اور یہ دیکھیں شراز کی بچہ تھنڈا تھنڈا یہاں سے محسوس ہو رہا ہے تو یہاں پر لگتے بیٹھ گیا ہے پھول کے ساتھ تو ہماری لیڈر ایکس پریس میں ماشاءاللہ اپنے پھول کے اندر آوئی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس نے مدے سے نہا رہے ہیں اور یار یہ تو ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں یہ تو اب یہ والا پھول بھی نکلی بھی چھوٹا لگ رہا ہے وہ ہوگی سے ماشاءاللہ یہ بلکل ہماری مچھلیوں کے تیار ہیں پانی کے نیچے نیچے اب تو مجھے کہا یہ والا پھول بھی چھوٹا لگنے لگ گیا ان کے لئے یہ دیکھیں یہ تو ماشاءاللہ بڑے جلدی سے گروہ ہو رہی ہیں اور پہلے سے زیادہ ہوشیار بھی ہو گئی ہیں بڑی مشکل سے ان کو پکڑ کر لائیں بڑی ہوگی اب تو باگ جاتی ہیں پہلے ایک جگہ پر آرام سے بیٹھ جاتی تھی اب تو ماشاءاللہ باگتی ہیں آگے سے اور یہ دیکھیں ان کا پرگی نکل آیا ہے جو ان کے بلکل چھوٹے چھوٹے پر تھے بازمو والے وہ بڑے بڑے ہو رہے ہیں پیچھے تو سارے گنگی ہوئی ہیں لیکن آگے سے پھر ماشاءاللہ بڑے پیارے بن رہے ہیں یار بنی پھر وہاں پہنچا ہو گا ہے بنی کو پتا نہیں کتے سے راستہ مل گیا میں نے ابھی تک اس کو باہر آجنے گرسا بنی اس کا راستہ بند کر دیتا بنی 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 آ پیسے جلے جاؤ بنی کو کسی نہیں کچھ تیچھے ہو جو بنی کو کسی نہیں کچھ نہیں کہنا یہ ہمارا کیوٹ سا بنی ہے لیکن یہ لیڈر ہیں ان کا یہ بہت خراب ہے چلاؤ چلیں یار آپ کے لئے اندر رہا کرو یہ آپ کے لئے لگائی ہے یہ آپ کے لئے لگائی ہے کیوں کراس کرتے ہو چلے کھانا آگئی ہے ماری فیچز کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ فیچز بھی آگئی ہیں بھوگو لگی ہوئی تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گئے آج پہلے صبح صبح میں آگئی ان کو کھانا دے دیتا تھا لیکن آج ہم ان کو دوسرے ٹپ میں لے کر رہے ہیں وہاں کافی ٹائم لگیا ہمارا چلیں اب کھا لیں گی ماشاءاللہ چلیں جی ریکٹس کا بھی کھانا آ چکا ہے آج اندر آج اندر آج اندر آج اندر اندر چھٹوں اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملے چھاؤں آگئی میں ان کو چھاؤں میں کر دوں دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میز کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے لائک ایزار کمنٹ باکس میں بھی کیجئے گا اور جاتے جاتے میں چلے گا سبسکرائب لازمی کیجئے گا کل ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں جازت اللہ حافظ یہ بڑے کام کی جیز ہے اس کا میں سنبھال گے رکھوں یہ ہماری فیچرز کو بکرنے کے بڑا سام آتی ہے تو آج اس نے ماشاءاللہ بڑی سولت دی ہے